اسلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جی اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں اچھا جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بلیو لائگون موکٹل تو چلیں آئیں ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ انگریڈینٹس نوٹ کرنے تو یہ ہے جی لیمن اس کو میں نے جو ہے وہ سلائس میں کٹ لیا تھا یہ ہے پاوڈر شگر لیمن جیوس آئس کیوپس اور یہ تھجی پودینہ اس کو میں نے جو ہے اچھے سے واش کر کے تو چاپ کر لیا تھا اور یہ ہے کالا نمک یہ کچھ پودینے کے پتے جو ہے وہ گارنیشن کے لیے اور یہ بلیو فوٹ کلر یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے بہت آسانی سے مل جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گلاس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے پودینے کو چاپ کیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم ایک پھر لیک پھر کونٹیٹی میں اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں پاوڈر شگر تقریبا ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے پاوڈر شگر کے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک کالا نمک آپ نے بلکل ایک چھٹکی کے برابر ڈالنا ہے اور اب ہم اس میں تقریبا ہم ٹیبل سپون شامل کر دیں گے لیمن جیوس کے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آئس کیوبز میں اس میں پانچ سے چھے عدد جو ہے وہ آئس کیوبز شامل کروں گی آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تھنڈا تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں آئس کیوبز اور اب میں اس میں شامل کروں گی سوڈا وارٹر آپ کسی بھی برینڈ کا سوڈا وارٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بس منٹوں میں تیار ہونے والا موک ٹیل ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں گیسٹ آج ہیں یا کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو بس جلدی سے یہ بنائیں اور انجوائی کریں اب ہم ان کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور یہ ہے جی بلیو فوڈ کلر اس کو میں نے ڈراؤپر میں ڈال دیا تھا تو اس کے ہم چند کترے جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے آپ کو جیسا کلر پسند ہے آپ اس کے مطابق اس کو شامل کریں اگر آپ ڈارک کلر پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا زیادہ شامل کر سکتے ہیں اگر لائٹ کلر پسند کرتے ہیں تو اپنی چوائس کے مطابق آپ تھوڑے کم اس کو شامل کریں گارنشن کے لئے ہم اس کے اوپر رکھیں گے کچھ منٹ لیوز اور یہ جو لائمن سلائسز میں نے کٹ کیے تھے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک ایک پیس کو ہم اس میں گارنشن کے لئے لگا دیں گے تو یہ لے جی ہمارا تھنڈا تھنڈا اور بہت ہی ریفریشنگ بلو موکٹیل جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایزی اور کوک ریسپی تھی یہ امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا بھی ضرور کر گم را کتن erkennen یا ٹھے ضرور کر دیجئے �وشمن خسان جب دیجئے فee